اسلام علیکم ملکار فٹ ہو گیا ہے ڈریکٹر ماشاءاللہ پیچھے سے کمپلیٹ ہے فوڈیشن وغیرہ لگا دی ہے یہ جناب ایرانی والا سسٹم لگا دی ہے سی ہو گیا یہ نیچے جم پر اس کی کمانی لگا دی ہے تو یہ کچھ سامان ماشاءاللہ اس کا لگا دی ہے یہ فوڈیشن کو کھول ہے تو تا چینج کی ہے ہاں جی تو باقی اس کا سارا کچھ وہی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ اب وہ تھوڑا سا کام رہتا ہے اس کی ہنڈے کی سائیڈ سے سپائی اور اس کے بریک کے ڈرام لگانے ہیں عارف آپ اس کا کام رہ گیا ہے آگے پاور کا نا تو پاور والا ایک بندے کو کہا ہے وہ لائے گا پورا سامان جیک پائپ مکمل جتنا یونٹ وغیرہ تو سارا کچھ وہ انشاءاللہ فٹ کر دے گا کام نہیں کرے گا تو وہ واپس لے جائے گا یہ بھی ٹھیک کیونکہ اگر ہم لائیں تو وہ ضائع ہو سکتا ہے نا کیا خیال ہے کام نہ کرے مزہ نہ دے تو اس بھائی نے گرنٹی دی ہے کہ اگر کام نہ کرے میں واپس لے جاؤں کام کرے تو اس کو لگا لینا تو وہ خود آئے گا ماشاءاللہ فٹ کر تھوڑا سا کام ہے اس کا کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے ہاں وہ فرہم وغیرہ اس کے ٹھئے فوڈیشن بنا کے لائے گا اور یہاں پہ اس کو فٹ کر دیں گے اور اس کی اسمبلی ساتھ ہونی جائے اسمبلی بھی ہو اور کنیکشن دوسرا ہو جائے اگر کبھی اس کو کھولو تو معمولی سا کنیکشن کرو اور دوسرا ہی چالو تو اس طرح سے نا ماشاءاللہ بہترین فنکشن اب بن گیا ہے تو ابھی کیا کہیں کام لیتا ہے مین اس کا مین کام تھوڑا سا ہے ہنڈے کو ساف کرنے ہنڈا پلیٹ لگانی ہے فوڈیشنیں وغیرہ یہ ابھی تک ہنڈا پلیٹ نہیں لگائی ہے سائیڈ پہ ساف کرنے اس کے کال انشاءاللہ ٹائر کھول دیں گے پہلے ٹائر نہیں کھولے کل اس کے ٹائر کھول کے پیچھے سے کمپلیٹ اس کی سفائی کریں گے ابھی یہ کمپلیٹ سفائی نہیں ہوئی ہے اس جگہ پہ اور اس جگہ پہ یہ مکمل صحیح سے پھر سفائی کر کے ابھی تو اس کی پٹنگ ہے نا نیو ایڈم ہیں اور کابلے وغیرہ باش لیں مکمل سیٹاب اس کا جینین ہونا چاہیے اور دہال ہونا چاہیے پھر مزاد ہے اب یہ پائپ دیکھنا اس کی ٹی جو ہے نا وہ بڑی ٹی لگی ہوئی تھی اوور سائز ہاں جی تو جب یہ ہم لگانا شروع ہوئے نا اس کو لگا رہے تھے تو وہ پھر یہ سمجھو ڈھیلا تھا اس کے اندر وہ یہاں پہ پڑھے پتہ نہیں کس جگہ رکھے تو اس کا سراخ بہت ڈھیلا تھا اب اس کا یہ پائپی چینج کر دیا ہے خوبصورت ماشاءاللہ یہ ٹییں ضروری ہیں ڈھکن ضروری ہیں ڈھکن ہوتے ہیں کہ یہ ٹی کی گولی وغیرہ خراب نہ ہو گولی کے اوپر زنگ لگ جائے تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے کہ جناب اس کا نا زنگ کر جاتی ہے اور پھر لیکیج کا مسئلہ بنے گا یہ بھی ضروری ہے اس کی پہلے ٹی نہیں تھی دوسرے پائپ لگے ہوئے تھے ٹھکن تو وہ برے لگتے ہیں یہ جینئن کنیکشن ہے خوبصورت لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے اندر کیا چیز ہے نا یہ سب بحال رکھنے چاہیں جب اس کو کھول رہے ہو بلیڈ لگا رہے ہو بلیڈ کے بعد پھر یہی لگا دینا اب یہ بہت مہنگے مہنگے چھوٹے چھوٹے ایٹم بہت مہنگے ہیں وہیں پر تو کوئی مہنہ نہیں رکھتے گھر میں رکھے ہیں بچے کھیلیں گے یا کبارڈ میں سیل کر دیں گے تو ان کو پھر خریدنا اور اس سیٹ اپ کو بحال کرنا مہنگا بن جاتا ہے اب یہ کولر ہے نا کولر کا پیپ لیک ہوگے یا پورا کولر اتار کے گھر رکھ دیا یا کولر لیک ہو گیا تو اس کو ویلڈ بھی کروا سکتے ہو چینج بھی کروا سکتے ہو اتارا نہ کرو اتارنے سے پھر ایک ایٹم کم ہو جاتا ہے پڑے پڑے زائیں ہو جاتا ہے جیسے آگے والی ہک ہے ہک کا پین ہے اس کی لاک ہے یہ چیزیں بہت مہنہ رکھتی ہیں خوبصورت بھی لگتی ہیں وزن بھی رہتا ہے اور سلنسر بغیرہ لوگ کٹوا لیتے ہیں کوئی چھوٹا کرا دیتا ہے جینی انسلنسر ہوتے ہیں لیکن وہ لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں اس کی اہمیت کرتے یہ جینی انسلنسر دو چالیس ہزار پہ کہے ٹریکٹر سے اترا ہو صحیح ہے نا ہاں ہار چیز میں ہی ہے صرف ایک چیز نہیں پورا سیٹ اپ اس کا مہنگ گئے تو اس کو میاری رکھنے کے لیے نا میار اس کا برقرار رہے تو اس کے ایٹم نہیں اتارنے چاہیے لوگ ان کے ویٹ اتار لیتے ہیں کرنک کے ویٹ وہ ضروری ہیں لگے ہوئے ہیں نا چلنے دو کرنک ویسے ہی ٹوٹ سکتی ہے اور ویٹ کے ساتھ ہی ٹوٹ سکتی ہے پانچ سو دس کو ویٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی کرنک توڑ رہے ہیں اور یہ ٹکی والی کرنک ہے اس کے اندر خلا ہے اتنا سارا پھر بھی یہ کرنک ٹوٹتی ہے اب اس کی کرنک جینین کرنک ہے بیس کے پیس ہے اور جینین ٹکی والی اور میڈن رشیا اور کارٹر والی ہوتی ہے اس مارڈل کے اندر کارٹر والی ہوتی ہے یہ آپ دیکھ پائپ ہے اس کا اس کے ساتھ یہ کنیکشن ٹھیک نہیں تھا یہ آگے ویلڈ ہے جو وہ میرے والے ٹیکٹر کا ہے اس کے ساتھ یہ پائپ آیا ہے تو اب اس کا یہ کھولنا ہے یہ پائپ لگانا ہے یہاں سے ایک پائپ لگا کے بوستر کو ہوا دینی ہے خوبصورت ہی لگے گا کنیکشن بھی ہے ہاں ویسے جو انڈین والے ہوتا ہے نا بوستر اسی کا پائپ یہاں پہ ایسے لگ جاتا ہے یہاں سے صاف ہوا اس کو ملتی ہے اور آگے وہ ہوا دیتا ہے تو اس کا الگ ایک اون پر فلٹر ہوتا ہے اتنا سا ہے لیکن وہ فلٹر اتنی کچھ سفائی نہیں کرتا جتنی سفائی یہ کرتا ہے بڑی صاف ہوا اس سے جائے گی اور بوستر خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ یہی اس کا کنیکشن لگانا ہے وہ کھولے نہ یہ لگا دینا ہے کیونکہ اس کا یہ دیکھنا ویلڈ ہے پھر یہ اس کو لگا دیں گے یہ چیز بھی ہے انشاءاللہ اس کو نا زبردست کر کے بڑے ایٹم لگانے اب یہ سیڈ کیوں نہیں لگائیے کیوں نہیں لگائیے ایرانی والے پائپ آتے ہیں یہ پائپ ہیں بلکل تھوس پائپ ان میں جوڑ نہیں ہوتا ہے ان میں ہوتا ہے یہاں پہ جوڑ دو ٹی اے ہوتی ہیں ایسے آکے نا ایسے پھر پیپ پیچھے چلے جاتے ہیں بڑا خوبصورت ایرانی کا کنیکشن وہ پہلی بار نہیں ملا تھا اب سرگودہ میں وہ موجود ہے ایک بندے کو ملے ہیں تو ان کے پاس بڑا صاف پڑے وہ لائیں گے دو پائپ یہ والے یہاں پر لگیں گے دو یہاں سے پیچھے جائیں گے اور پیچھے والے جو دو ہیں وہ لائے ہیں وہ مل گئے ہیں لیکن اور سیٹ اپ اگلے چکر پہ انشاءاللہ اس کا ہاں ٹائے ریم ابھی بہت سا رکیبن کافی سامان رہتا ہے نا تو وہ سامان انشاءاللہ اگر کن کسی کے پاس پڑے ایرانی والا بڑا کن یا ایرانی والا چھوٹا کن دو ہوتے ہیں ایک بڑا کن جو دیکھا تھا اور میرے پاس ایک چورانوے تھا اس کی اوپر بھی لگا ہوا تھا بڑا کن وہ اگر کسی کے پاس ہے یا کسی کے پاس چھوٹا کن ہے رابطہ کرے ہم انشاءاللہ خرید لیں گے ہمارے پاس ایک پڑے ہے شو کن وہ بھی سیل کرنے دو پیچھے والے ٹائر دو آگے والے ریم ریم ٹائر مکمل سیٹپ ہے اور آگے والا چلہ بوتل سیئے گاڈریاں پرائی بیل پیٹی یو بریک نہیں تو یہ سیٹپ پڑے اگر کسی نہیں لینا ہے خریدنا ہے تو بات کریں ہم انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے سیئے کبارڈ والا مال نہیں ہے اچھا مال ہے چینج کرنا تھا بس یہ نہیں ہے کہ ختم ہے یا کبارڈ ہے مال اچھا ہے ماشاءاللہ اچھا سیٹپ ہے تو باقی جناب یہ کچھ ہے اس کے ریم پتلے ٹائر پتلے لینے اس وجہ سے نہ اس کو سیل کر رہی ورنہ یہ ریم یہ ختم ہے تو انشاءاللہ عارف کیا خیال ہے یہ پھر کتنی قیمت پہ جا پڑے گا اتنا مہنگا پھر بھی نہیں پڑے گا نہیں پڑے گا یہ مزہ کرے گا انشاءاللہ کیونکہ یہ خریدہ ہوا ٹھیک قیمت پہ ہے ورنہ ابھی خرید کے ٹوٹل بناو گے تو بہت مہنگا جا پڑے گا اب اس کا جو پارس ہے نا وہ لینے کے دینے پر جاتے ہیں کیا کیا یہ پہلے سستے دور مدید ہیں سستے واقعی کوئی شاک نہیں ہے اس کی فلٹر کی باڈی پڑی ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ کٹی ہوئی ہے اور چیک کرنا اس کی یہ والی نا تیسری ٹانگ نہیں ہے اس کا یہاں پہ تیسرا نکہ ہونا تھا اور تیسرا قابلہ اس کا نہیں لگا ہوئے پھر یہ ہلے گا ہو سکتا ہے ویبریشن کریں ایک یہ دو اور تین تین ہوتے ہیں لیکن اس کے دو ہیں یا کسی مادل کو دو آئے ہیں یا کسی نے خود کٹے یا ٹوٹ گیا ہے یا کوئی ایسا چانس بنا ہے اس کی یہ والی پاڈی نا پڑی ہے انشاءاللہ وہ لگا دیں گے وہ بھی تریاسی کی وہ بھی نصر والے ٹریکٹر کی پڑی ہے اب پھر وہی لگ رہے ہیں کیونکہ وہ تریاسی شیل کیا تھا نا کبار میں تو اس کی ہم نے خرید لی تھی رکھ لی تھی کہ کسی ٹریکٹر کو کام آئے گی صرف یہ والی باڈی ہے اون پر یہ ڈھکن نہیں ہے ڈھکن اس کا لگا دیں گے باڈی وہ لگا دیں گے یہ والی باڈی جو ہے نا یہ ایک سائیڈ سے ایک ٹانگ اس کی کٹی ہوئی ہے پھر ہو سکتا ہے ویبریشن کرے نا تو یہ پیپ کو کریک کریں پہلے اس نے پیپ کو کریک کیا ہے ٹھیک ہے نا نصر نے بتایا تھا یہ نصر نے نیا پیپ لگایا ہے وہ پیپ بھی پڑا ہے دو بار یہاں سے اس نے ویلڈ کروایا تھا کیونکہ یہ ویبریشن کے ساتھ پیپ کو کریک کر دیتا ہے اور ویبریشن اسی وجہ سے کرتا ہے کہ اس کے دو کابل ہیں ٹھیک ہے جی ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر کمنٹ اللہ حالانہ ٹھیک ہے جی ویڈیو ڈیو 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 ڈیو